ناظرین جس طرح خلاقی بسدوں کا اندازہ آج تک نہیں لگا جا سکا اسی طرح سمندر کی گہرائیاں اور ان گہرائیاں میں کیا کیا موجود ہے اس چیز کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے ویسے تو جو چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے اس کا ملنا ایک ناممکن سا عمر ہے لیکن آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو پانی کے اندر سے ملنے والی کچھ ایسی ہی حیران کن چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانبی مزید بڑھا جائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آئیے ناظرین ویڈیو کا باقیدہ آواز کرتے ہیں سن 2000 میں ایک فرانسیسی ارکیالوجس نے بہیرہ روم یعنی میڈیٹریننسی کے تیس فٹ نیچے ہی ایک گمشدہ شہر کو دریافت کیا جس کو ہریکلیون کہا جاتا ہے وہاں سے ملنے والی چیزوں سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ ایک قصبہ تھا اس کے علاوہ آرکیالوجسٹ کو وہاں سے قدیم فرانوں کے مجسمے سونے کے سکے نوادرات اور بیری جہازوں کا برڑا تک برامت ہوا اب تک اس بات کا خوج نہیں لگایا جا سکا کہ یہ ہنستہ بستہ شہر پانی میں کس طرح ڈوبا کچھ ماہر احسار قدیمہ کا خیال ہے کہ سطح سمندر میں زافے نے اس پورے قصبے کو نگل لیا یا پھر کسی اور قدرتی آفت کی وجہ سے یہ سمندر کا شکار ہو گیا نمبر چھے دہ ہیڈن ریور کچھ ہوتا خورا نے بہیرہ اسود یعنی بلیک سی کی تیہ میں ایک دریاء کو دریافت کیا انہوں نے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ اس دریاء کی اپنی اپشاریں اور درخت تک موجود تھے اس دریاء کے بہنے کی رفتار ایک دن میں آدھا میل تک ہے اگر یہ دت پیار سطح سمندر پر ہوتا تو دنیا کا چھٹا بڑا دریاء نمبر پانچ دی پیرامیڈ آف یوناغونی انیس سو چانوے میں ایک سکوبا انسٹرکٹر نے جپان کے ایک جسیر یوناغونی کی کنارے سے ہوتا خوری کے لیے چھلانگ لگائی اس نے دیکھا کہ سمندر کی تیہ میں ایک مکمل احرام موجود ہے جس کی سیڑھیاں اور دیواریں ابھی بھی بلکل ٹھیک حالت میں ہیں بعد میں ریسرچر نے اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کو تقریباً دس ہزار قبل مزیع میں بنایا گیا ہے ریسرچر کا کہنا ہے کہ ایک عظیم زلزلے کے بعد یہ سمندر میں ڈوب گیا نمبر چار یو ایف او ان بلیسٹک سی سویڈن کے گھتا خوروں نے بحیرہ بالتک کی تیہ میں اور اس کے نیچے لمبے لمبے ستون موجود تھے اس کی اوپر سیڑھیاں بھی موجود تھی کیونکہ ایک اندر کے راستے کی طرف جاتی تھی انہوں کو تاخوروں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ جیسے ہی وہ اس کی قریب ہوئے ان کے بجلی سے چلنے والے سارے علاق نے کام کرنا چھوڑ دیا نمبر تین دی ٹائٹینک ناظرین ٹائٹینک کی نام سے کون واقعہ نہیں دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جہاز پندرہ اپریل انیس سو بارہ کی ایک صبح کو آئیس بگ سے ٹکرا کر بحرے اوکیانیوس یعنی اٹلینٹک اوشن میں ڈوب گیا تھا اگرچہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا اس کے ملبے کو انیس سو پچاسی تک مسلسل ڈھونڈا جاتا رہا لیکن ملبہ نہ مل سکا آخر کار انیس سو پچاسی میں بارہ ہزار چار سو فٹ کی گہرائی سے اس کے ملبے کو دریافت کر لیا گیا جپان کے ساحل کے قریب سکوبا ڈائیورز نے ایک انتہائی حیران کن جومیٹریکل اشکال کے دائرے دریافت کی یہ ریت سے بنے دائرے سطح سمندر سے اسی فٹ نیچے تھے اور ان کا ڈائیمیٹر چھے فٹ تھا بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دائرے کسی یو ایفو کی وجہ سے بنے ہیں لیکن بعد میں دریافت ہوا کہ دراصل یہ دائرے جپانی پکر فش کے بنائے ہوئے ہیں جو کہ اپنے انڈو کی حفاظت کیلئے انہیں بناتی ہے نمبر ایک انڈر وارٹر سکلپچر پارک دنیا کا سب سے پہلا زیر زمین سکلپچر پارک کریبینزی میں بنایا گیا زیر زمین یہ پارک دراصل مجسموں کا ایک میوزیم ہے ان مجسموں میں کچھ وہاں کے مقامی افراد کے مجسمیں بھی ہیں اور کچھ مجسمیں بچوں کے ہیں جن میں بچوں کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورڈ